اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو نالیجن میں ہوں علی بلوچ ویورس آر ڈی ایف کے طرف سے جوہے جاپس انانس کی گئے ہیں جوہے آر ڈی ایف ایک انجوز کی ارگنیزیشن ہے جس کا جو فل فارم ہے ریسیرچ انڈ ڈیبلیمنٹ فانڈیشن یہ جو جاپس انہوں نے انانس کی ہیں یہ ایک جوہے آرگنٹ فار پروفٹ ارگنیزیشن ہے جوہے ورکنگ کر رہا ہے رولر ایڈیاز میں اور یہ جو جاپس انہوں نے انانس کی ہیں وہ سندھ کے جوہے مختلف جو ڈیسٹک ہیں وہاں پہ انانس کی ہے جس میں سانگر ہے میرپرخاس ہے ٹنڈولی آرہے ہیں خیپر میرس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جو ہیں جیسے کہ دادو ہے دادو کے بعد جام شروع ہے تھٹا ہے سجاول بدین تھر پارکر ایڈ ہیڈا فیس ایڈ ہیڈر آباد ہے سندھ میں جوہے یہ جاپس جوہے انانس کیے کے ہیں یا یہ جو ان بندوں سے یہ جوہے اپنی اپلیکیشن مانگ رہے ہیں جن کی انجیوز میں ایکسپیرنس ہے اور وہ یہاں پہ جوہے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اپلائے کر سکتے ہیں ایک بات ہے آپ کو ذہن مانا چاہیے کہ یہ جو جاپس ہیں یہ پیورلی کانٹیکٹ پیس پہ ہیں ٹھیک ہے سندھ اور اس جاپ کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں ان کا جو جاپ ڈسکریکشن ہے وہ ہے پروچیکٹ مینیجر ہے یہ پروچیکٹ مینیجر میں جو آپ کو ہے ماسٹرز ان سوشل سائنس فرم ہے کہ ریکرگنائسڈ انسٹیوڈر آپ کے پاس جو ہے ماسٹرز ہونا چاہیے جو کہ سوشل سائنس میں آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ منیموم ایٹی ایس ایکسپیرنس سے بھی تھے تھری یئر سے پروچیکٹ مینیجمنٹ ہے آپ کے پاس منیموم ایٹی ایس کے ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور تھری یئر پروچیکٹ مینیجمنٹ میں اور پروچیکٹ ٹیم لیڈر آفیسر آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں جو ہے ماسٹرز ہونی چاہیے سوشل سائنس میں اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے فور یئرز کی ایکسپیرنس ہونا لازمی ہے اس کے بعد یہ سارے مانٹرنگ ایویولیشن اس میں جو ہے ایم اڈ ای یعنی منٹرنگ ایویولیشن آفیسر کے لئے اس میں بھی آپ کے پاس جو ہے ماسٹر ان سوشل سائنس فرم ہے گریک اگنیسٹ میں ہونا چاہیے اور فور یئرز کی ایکسپیرنس ہونا آپ کے پاس ضروری ہے اس کے بعد یہ سارے فیلڈ انجینئرز فیلڈ انجینئرز میں جو ہیں سب انجینئرز سے ہیں جس کے بعد بھی سیویل انجینئر اور ایکیولنٹ فرم ہیکر اگنیسٹ ہونا چاہیے اور منیموم تھری ایئرز کی آپ کے پاس جو ہے ایکسپیرنس ہونا ضروری ہے اس کے بعد یہ سارے سوشل موبولائزر جس میں میل اور فی میل دونوں آ سکتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس گریجویٹ ہونا چاہیے اور ہیکر اگنیسٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور منیموم ٹوئیئرز ایک کی ایکسپیرنس آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد اس ہے ہائیجن پروموٹر جو کہ فیلڈ فیلٹریزیشن ہے جس کے بعد گریجیشن آپ کی ہونی چاہیے اور منیموم کے پاس جو ہے ٹوئیئرز کی ایکسپیرنس ہونا ضروری ہے ابھی آپ اس جابز کے لئے جو ہے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں یہ ترقیقار میں آپ کو بتا دوں جو ہے ایٹ سپمبر تک آپ جو ہے ان جابز کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ اپنی جو سی وی ہے جو کہ آپ کا ریزیوم ہو یہاں آپ کا جو سی وی ہے وہ آپ کو اس ای میل آئی ڈی میں سینٹ کرنی ہے اور یہ بھی آپ کو ذن منا جائے آپ کو ٹی ای ڈی اے نہیں دیا جائے گا جو بشار انٹلسٹ ہوں گے انہیں انٹل کے لئے بلا جائے گا اگر آپ کا ہماری یہ ویڈیو چلے گئے تو کینٹلی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس آج کے سمیتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ